روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی جزا علیہ رب العالمین خود عطا فرمائیں گے ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی جزا ہے ہر عبادت کا صلح ہے علیہ رب العالمین نے روزہ دار کے لیے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے باب الرعیان کے نام سے روزہ دار وہاں سے گزرے گا اور اللہ کی رحمتیں اس پر برسیں گی اور روزے کی سب سے بڑی جزا علیہ رب العالمین کا دیدار ہے رب العالمین کے محبوب امام الانبیاء علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ روزہ چونکہ اللہ کے لیے ہے اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے اس کی جزا رب کائنات خود اپنے دیدار سے عطا فرمائے گا کوئی شخص اگر روزے سے ہے تو اس کے مو سے اثر کے بعد میدہ خالی ہونے کی وجہ سے بو آتی ہے رب العالمین کے محبوب کا ارشاد ہے روزہ دار تیرا اتنا مقام ہے کہ تیرے مو سے نکلنے والی بو یہ بھی اللہ کے ہاں مشک و امبر سے زیادہ بلندرجہ رکھتی ہے جنت کی خوشبو سے زیادہ اللہ کو عزیز ہے اور روزہ دار کی اگر موت واقع ہو جائے روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں اگر رات کو کسی کی موت واقع ہو جائے چونکہ رات کو روزہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے تو رات کو اگر روزے کی نیت سے روزے کی تیاری کر کے عشاء کے بعد کوئی سو جائے تو رات کو روزہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی اللہ کریم وہی درجہ رتبہ تا فرماتے ہیں مرنے والے کو درجہ شہادت نصیب ہوتا ہے کیوں؟ کہ تراوی کی نماز روزے کی تیاری ہے جس نے تراوی کی نماز احتمام کے ساتھ ادا کی اس کا اور بھی بہت بڑا عجر ہے لیکن وہ روزے کی تیاری سے سویا ہے کہ میں نے تراوی اس لیے پڑھی کہ صبح روزہ رکھنا ہے رب العالمین اس کی موت کو بھی عام موت نہیں ملک شہیدوں میں اس کا شمار کیا جائے گا اور تراوی کے لیے نبی پاک کے فرامین کی روشنی میں ارز کرتا چلوں کہ ایک سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکیاں ملتی ہیں بیس رکعات نماز تراوی باجمات کا احتمام کرنے والے اور ختم قرآن یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا لیکن عمر فاروق نے جتنا نبی پاک علیہ السلام کو قریب سے دیکھا تھا جتنا آپ جانتے تھے آج کے دور کا کوئی ملنا اتنا نہیں جانتا آپ جتنا جانتے تھے اس کے مطابق آپ نے بیس رکعات تراوی باجمات کا احتمام کی حضور نے تین دن تو خود جماعت کروائی چوتھے دن آپ اس خدشے کے پیش نظر جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آئے کہ کہیں یہ عبادت میری امت پر فرض نہ ہو جائے لیکن دور عمر میں آپ کو پتا تھا کہ آپ وہی نے نہیں آنا تو آپ نے باجمات تراوی بیس رکعات کا احتمام کی اور یہ بیس رکعات یہ چار رکعات پڑھنے کے بعد جو ہم تھوڑی سی دعا پڑھتے ہیں آرام کرتے ہیں یہ ایک ترویحہ اہل مکہ جب تراوی ادا کرتے تھے تو چار رکعات پڑھنے کے بعد وہ آرام کرتے تھے لیکن وہ آرام کے دوران توافع کعبہ کر لیتے تھے تو جب مدینہ والوں نے سنا کہ مکہ والے تو توافع کعبہ کرتے ہیں چار کے بعد یعنی ترویحہ آرام کے بعد تو ہم کیا کریں تو انہوں نے بیس کے بجائے چالیس رکعات تراوی پڑھیں تو وہ تو چالیس تک بھی پڑھتے تھے برحال دور عمر سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بیس رکعات تراوی کا احتمام کرنے والا بڑا خوش نصیب ہے اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید ہے رات کو روزہ میں نہیں ہوتا پھر بھی اللہ کریم اسے جو موت عطا فرماتے ہیں وہ عام موت نہیں ہے اور فرمایا تراوی کی نماز پڑھنے والا یاد رکھے کہ ہر سجدے پر اللہ کریم ڈیڑھ ہزار نکی آتا فرماتے ہیں اور پھر تراوی کی نماز پڑھنے والا انسان حضور کے بہت سارے فرامین ہیں کہ ایک سجدے پر جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے اور اس گھر کے دروازے ساٹھ ہزار ہیں سرخ رنگ کے یاکوت اور مرجان سے اس کا گھر تعمیر کیا جاتا ہے تراوی کی نماز ادا کرنے والے کو ایک سجدے کے بدلے میں جنت کے اندر ایک درخت لگا کے اسے دیا جاتا ہے کتنا بڑا درخت ہوگا عربی گھوڑا اگر سو سال اس کے نیچے دوڑتا رہے اس کا سفر مکمل نہیں ہوگا لہٰذا ماہ مقدس کی ان پاکیزہ ساتھوں میں ہم نے روزے کے ذابطے کو دیکھنا ہے روزے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور نماز تراوی کا اعتمام کرنا ہے قرآن مجید سننا ہے پڑھنا ہے قرآن سے تعلق کو جوڑنا ہے اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جنتی بتانا چاہتا ہے اور جنتی بننے میں بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں رب العالمین کے رحمت اس کی بخشش اس کی مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ندا دیتا ہے کوئی ہے مانگنے والا آئے مجھ سے مانگ کے دیکھے میں آتاؤں کا سلسلہ چاری کیے ہوئے اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمو